بسم اللہ الرحمن الرحیم بھارت میں پنچائتیوں کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف فیصلے دیل کی قیمت عالمی مارکیٹ میں کہاں تک پہنچ سکتی ہے آرنی چیف جنرل کمر جوید باجوہ کا فوج اور آئی ایس آئی کے لیے نیا حکم لاہور میں نعرہ لگانے پر ایک نوجوان مارا گیا دنیا کے مہنگے ترین آموں کی حفاظت کے لیے چار گارڈ سائینات مسلمان دکاندار نے ہندو ملازم کی آخری رسومات ادا کر دی باپ کا پورے سال پڑھانے کے بعد بیٹا سو میں سے کتنے نمبر لیا ہے سونگ کر بیماری کا پتہ لگانے والی ٹیکنالوجی تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانے جانے یوکرین کی افواج بمباری سے متاثرہ شہر لیسی چانسط سے پیچھے ہٹ گئی ہے جس کے بعد روس نے دعویٰ کیا ہے کہ اسے مشرقی لوہانسک کے علاقے پر مکمل کنٹرول حاصل ہو گیا ہے دوسری جانب یوکرین کے صدر نے کھویا ہوا علاقہ دوبارہ حاصل کرنے کے عظم کا اظہار کیا ہے یوکرین کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اس علاقے سے انخلاع ایک حکمت عملی کے تحت کیا گیا ہے جس کا مقصد اپنے فوجیوں کی جانے بچانا ہے تاکہ وہ دوبارہ منظم ہو کر دبیل فاصلے تکمار کرنے والے مغربی ہتھیاروں کی مدد سے روس کے خلاف جوابی کاربائی شروع کر سکے تاہم روس نے کہا ہے کہ ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں لیسی چانسط پر قبضے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے لوہانسک کو آزاد کرا لیا ہے روس کے مطابق وہ لوہانسک کا علاقہ روسی حمایت یافتہ لوہانسک عوامی جمہوریہ کو دے گا جس کی آزادی کو اس نے جنگ کے موقع پر تسلیم کیا تھا اب روس کی توجہ قریبی سنتی شہر دونیٹسک کے علاقے پر مرکوز ہے جہاں اب بھی وسیع علاقے پر یوکرین کا قبضہ ہے یوکرینی صدر نے کہا ہے کہ اگر ہماری فوج کے کمانڈر اپنے فوجیوں کو سامنے کے مقصوص مقامہ سے ہٹاتے ہیں جہاں دشمن کے حملے کی شدت سب سے زیادہ ہے تو یہ صورتحال لیسی چانسک میں بھی ہے تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم جدید ہتھیاروں کی فراہمی میں اضافے کے ساتھ اپنی حکمتیں عملی کو تبدیل کریں یوکرین کے صدر کا کہنا تھا کہ روس اپنے حملے کی شدت کو دون باس کے محاض پر پر ہا رہا ہے لیکن یوکرین طبیل فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیاروں جیسے کہ امریکہ نے فراہم کیے ہیں اس سے جوابی حملہ کرے گا در حقیقت ہم اپنے فوجیوں اپنے لوگوں کی جانوں کی حفاظت کرتے ہیں ہم اپنی زمین واپس حاصل کر لیں گے اور ہمارے لوگوں کو سب سے زیادہ محفوظ ہونا چاہیے خواجہ آصف نے ایک بھونڈا دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی ای کے چیرمین امران خان نے امریکی سکتیر دفاع ڈولنڈوں اور امریکی حکومت سے اپنے الزامہ پر معافی مانگ لی ہے جس کا تمام ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے امران خان نے ڈولنڈ سے ملاقات کی اور امریکی حکومت سے معافی مانگ کر سلسلہ وہیں سے شروع کرنے کی درخواست کی جہاں سے ٹوٹا تھا خواجہ آصف نے دعویٰ کیا کہ امران خان کی امریکی حکومت سے معافی تلافی کی تمام تفصیلات اور شواہد ہمارے پاس آ چکے ہیں دوستو یہ جھوٹا سائزدان کیا ہمیں اتنا ہی بے فکوف سمجھتا ہے کہ یہ منگھڑت اس کا دعویٰ مان لیں یہ بندہ ابھی بھی نوے کی سیاست میں پھنسا ہوا ہے اگر تم لوگوں کے پاس کوئی ثبوت ہوتے تو تم لوگ کیا خاموش رہتے ابھی بھی اپنے لاس جرسے میں امران خان نے ایک بار پھر ان سب کی ٹھوکی ہے بہرحال خواجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان میں امریکہ کے خلاف نارے لگانے والے کی ہوا نکل گئی ہے اور اب وہ امریکہ کے پیر پکڑا ہے امران خان نے پیغام دیا ہے کہ ہم سے گلتی ہو گئی ہے سلسلہ وہیں سے شروع کیا جائے جہاں سے ٹوٹا تھا خواجہ نے کہا کہ امران خان کی طرف سے منتیں ترلے کیے جا رہے ہیں اور امران خان نے امریکی سفارتکار کو پیغام دیا کہ وہ امریکہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرنا چاہتا ہے بہارتی ریاست ہریانہ کے علاقے مانے سر نے ایک پنچائت نے مسلمان تاجنوں کے معاشی بائیک آٹ کا اعلان کرتے ہوئے اس سلسلے میں بقائدہ کمیٹیاں بنانے کی ہدایت کی ہے پنچائت میں دو سو سے زائد افراد شریک ہوئے اس موقع پر پنچائت نے مقامی انتظامیاں کو الٹی میٹم دیتے ہوئے ہندوں کو علاقائی سطح پر کمیٹیاں تشکیل دے کر مسلمان دکانداروں اور تاجنوں کا معاشی بائیک آٹ کرنے پر اکسایا ہے پنچائت میں مانے سر کے علاوہ دیگر علاقوں سے بھی ہندوں نے شرکت کی جنہوں نے مجسٹریٹ کو اپنے مطالبات پر مبنی ایک یاد آجت کی پیش کی دوسری جانب ریاست گجرات کے دلہ بناس کانٹا کے ایک گاؤں میں پنچائت کی جانت سے جاری کیا گیا ایک خط وائرل ہو رہا ہے جس میں مسلمانوں سے سامان نہ خریدنے کی اپیل کی گئی ہے خط کے مطابق اگر کسی شخص نے مسلمانوں سے سامان خریدا تو اسے ایک آون سو روپے کا جلمانہ ادا کرنا ہوگا امریکی بینک جے پی مورگن کے تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت تین سو اسی ڈالر فی بیرل تک پہنچنے کا خرشہ ہے امریکی تجزیہ نگاروں نے خبردار کیا ہے کہ اگر روس نے امریکہ اور یورپ کی جانب سے آئیت پبندیوں کے خلاف جوابی کاروائی کی اور خام تیل کی پیداوار میں کمی کر دی تو عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت تین سو اسی ڈالر فی بیرل تک پہنچ سکتی ہے تجزیہ کاروں کے مطابق روس کی جانب سے خام تیل کی پیداوار میں ممکنہ کمی دنیا کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے ان کے مطابق پیداوار میں تیس لاکھ بیرل کمی لندن میں خام تیل کی قیمتوں کو ایک سو نوے ڈالر فی بیرل تک پہنچا دے گی اگر پیداوار میں پچاس لاکھ بیرل یومیاں کٹوٹی کی جاتی ہے تو خام تیل کی قیمت عالمی مارکیٹ میں تین سو اسی ڈالر فی بیرل تک پہنچے گی آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا نے اپنے تمام کمانڈرز اور اہم افسران بشمول آئی ایس آئی سے وابستہ حکام کو سیاست سے دور رہنے اور سیاست دانوں سے بادشی سے گریز کی تازہ ہدایت جاری کی ہیں یہ ہدایت عمران خان کی جانب سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیان کے تناظر میں کی گئے جس میں آئی ایس آئی کے بعد اہدداروں پر الزام آئیت کیا گیا ہے کہ وہ پنجاب میں آئندہ زمنی انتخابات میں وزیر اعظم عمران خون مقصان پہنچانے کے لیے سیاسی جوڑ توڑ کر رہے ہیں دفاعی ذرائع نے کہا ہے کہ آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر پندرہ دن سے زائر عرصے سے لاہور میں موجود ہی نہیں اور وہ پیشہ ورانہ کام کے سلسلے میں اسلام آباد میں ہیں پی ٹی آئی کی اہنما ڈاکٹر یاسمین راشد نے حال ہی میں ان کا نام لیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ پنجاب کے آئندہ زمنی انتخابات میں سیاسی جوڑ توڑ میں ملوث ہیں شاہ محمود قریشی نے بھی کہا تھا کہ کچھ نادیدہ قوتیں پی ٹی آئی کے خلاف صوبے میں زمنی انتخابات پر اثر انداز ہونے کے لیے سرگرم ہیں وزیر اعظم عمران خان نے بھی الزام آئید کیا تھا کہ ان کے کچھ امیدواروں نے انہیں نامعلوم نمروں سے ٹیلی فون کالز محصول ہونے کی شکایت کی ہے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ زمنی انتخابات میں جوڑ توڑ کے لیے ان کی پارٹی کے رہنماوں اور کارکنوں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے دفاعی ذرائع نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی شواہد پیش کرے اور اگر ضررہ بھر بھی ثبوت فراہم کیے گئے تو ذمہ داروں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی لاہور میں ملتان روڈ پر واقعہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی تھیم پار کے سیکیورٹی گار نے نعرہ حیدری لگانے پر بائیس سالہ نوجوان توقیر حسین کو تشدد کا نشانہ بنا کر جان سے ہی مار دیا توقیر حسین فجر کی نماز پڑھ کر جا رہا تھا کہ توقیر حسین راستے میں علی حق علی حق کے نعرے لگا رہا تھا سیکیورٹی گار نے منع کیا اس کے باوجود توقیر نعرے لگانے سے بات نہیں آیا وہ گھر پہنچا تو سوسائٹی کے گار حاجی خوشی ایڈمن افسر حارون اور حارون کا بیٹا ان کے گھر پر حملہ آور ہو گئے اور توقیر حسین کو زبردستی اٹھا کر سوسائٹی کے دفتر لے گئے والد رستم علی اپنے بیٹے شکیل حسین اور ہمسائے کاشف کو لے کر سوسائٹی آفس پہنچے تو ملزمان توقیر حسین کو تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے والد رستم علی نے سیکیورٹی گارڈ اور ایڈمن افسر سے معافی مانگی اور یقین دلایا کہ توقیر حسین آئندہ نعرے نہیں لگائے گا لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور توقیر حسین پر تشدد کرتے رہے جس سے وہ موقع پر ہی جان سے چلا گیا عام کی یہ قسم جو بنیادی طور پر جاپان میں اگائی جاتی ہے پاکستان بھارت میں یہ فصل بہت ہی کم ہوتی ہے اور جو لوگ اسے اگاتے ہیں انہیں حفاظتی انتظامات کرنے پڑتے ہیں یہ پوری دنیا کے مہنگے پھلوں میں سے ایک ہے گزشتہ سال بھارت میں اس عام کی قیمت دو لاکھ ستر ہزار روپے فیہ کلو تک پہنچ گئی تھی بھارت میں ایک جوڑے نے دنیا کے مہنگے ترین عاموں کی حفاظت کے لیے چار گارڈ سائینات کر لیے ریاست مدیہ پردیش میں ایک باغبان جوڑے نے کچھ سال پہلے اپنے باغ میں عام کے دو پودے لگائے تھے لیکن انہیں اس بات کا کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اس میں سے ایک غیر ملکی روبی رنگ کے جپانی میازا کی عام کی قسم بھی موجود ہے جو دنیا میں عام کی سب سے مہنگی اقسامات میں سے ایک ہے سال پہلے کچھ چور ان کے باغ میں گھسکے تھے جس کے بعد انہوں نے عام کے دو درفتوں کی حفاظت کے لیے چار گارڈ سائینات کر لیے کسان نے بتایا کہ کچھ سال پہلے کچھ پودے خریدنے کے لیے چنائی جاتے ہوئے ان کی ٹرین میں ایک آدمی سے ملاقات ہوئی جس نے انہیں میازا کی عام کے کچھ پودے پیش کیے اس شخص نے کسان کو پودے دیتے ہوئے کہا کہ ان پودوں کی بچوں کی طرح دیکھ بھال کرنا کسان نے کہا کہ ہم نے پودے کا نام اپنی ماں دامنے کے نام پر رکھا یاد رہے دوستوں کے عام کی یہ قسم جو بنیادی طور پر جاپان میں اگائی جاتی ہے اور جو لوگ اسے اگاتے ہیں انہیں حفاظتی انتظامات کرنے پڑتے ہیں بھارت میں اس عام کی قیمت دو لاکھ ستر ہزار روپے فی کلو ہے اور پاکستان میں تقریباً چھ لاکھ روپے فی کلو بھارتی ریاست بہار کے شہر پٹنا میں ایک مسلمان رزوان کی دکان پر کام کرنے والے رام دیف ساکھا انتقال ہو گیا محمد رزوان اور ان کے خاندان نے پچیس سال سے اپنی دکان میں ملازمت کرنے والے رام دیف کو گھر کا فرض سمجھتے ہوئے ان کی آخری رسومات ان کے گھر والوں کے ساتھ مل کر ادا کی محمد رزوان نے اپنے ہندو ملازم کی فیملی کی مالی انداد بھی کی اور مستقبل میں بھی ان کو تعاون کا یقین دلایا محمد رزوان کی رام دیف کی میجت کو آخری رسومات کے لیے جاتے ہوئے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی سوشل میڈیا سارفی نے مسلمان خاندان کی انسانیت اور ہمدردی کے جذبے کو سرہا پورا سال پڑھانے کے بعد بیٹا سو میں سے چھے نمبر لیا بیٹے کے نمبر دیکھ کر باپ رو پڑا میٹھ میں کمزور بچے اکثر ہی ماں باپ کی ڈانٹ کا سامنا کرتے ہیں مگر شاید ہی کوئی ایسا بچہ ہو جس کی وجہ سے اس کے والدین ہی رو پڑے یہ واقعہ دوستو چین چائنہ میں پیش آیا ہے جہاں اپنے بیڑے کے حساب کا ریزلٹ دیکھ کر اس کا باپ زور کتا رو پڑا ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ چینی شخص رو رہا ہے اور جب اسے احساس ہوا کہ اس کی ویڈیو بن رہی ہے تو وہ موں پر تولیا رکھ کر رونے لگتا ہے بیچارہ باپ اپنے بیٹے کو ایک سال تک پڑھاتا رہا اس کے باوجود بچے نے سو میں سے صرف چھے نمبر ہی حاصل کیے اب یہ تو پتہ نہیں کہ اپنی اس شاندار کارگردگی پر اس بچے کا کیا رد عمل ہے لیکن اس کے والد کو ٹوپے ہوئے دل کے ساتھ ضرور دیکھا جا سکتا ہے چینی شخص ویڈیو میں یہ بھی کہتا ہے کہ میری ہر کوشش بیکار ہوگی اب یہ خود ہی محنت کرے گا بیوی بھی ہنس پڑی پیچھے چینی آدمی کی بیوی بھی شوہر کی باتیں سن کر ہنس رہی ہے جس کی ہنسی کی آواز ویڈیو میں سنائی دے رہی ہے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بچہ شاید سیاست دان یا سائنس دان بننا چاہتا ہے اسی لیے اتنے زیادہ نمبر لے کر آیا چائنہ کی سنگوہ یونیورسٹی کے سائنس دان بیماریوں کی تشخیص کے لیے ایسی ٹکنیک پر کام کر رہے ہیں جس سے خون کی بجائے سانس پسینہ آنسو اور جسم سے خارج ہونے والے دیگر مواد میں موجود کیمیائی مادوں کو سونگ کر بیماریوں کا پتہ لگایا جا سکے گا جب بھی کسی پرفیوم یا پھول کی خوشبور کو سونگا جاتا ہے تو دراصل جسم غیر مستحکم حیاتیاتی مرکبات کو محسوس کر رہا ہوتا ہے یہ مرکبات وہ کیمیکل ہوتے ہیں جن کا نقطہ عبال کم ہوتا ہے لہذا وہ جلدی بخارات بن جاتے ہیں تمام حیاتیاتی اشیاء یہ مرکبات خارج کرتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر بیماری کا ایک مقصود مرکب ہوتا ہے جو اس کی تشکیز کا سبب بن سکتا ہے مرکبات کا یہ اخراج ڈاکٹروں کی جانب سے بلڈ ٹیسٹ یا دیگر تشکیزی ٹیکنیک کے اسمال سے پہلے ہی ہو رہا ہوتا ہے کئی بڑی بیماریوں کی تشکیز جتنی جلدی ہو جائے ان کا علاج اتنا ہی آسان ہوتا ہے لہذا اگر ڈاکٹرز مل کر مختلف بیماریوں کے مقصود مرکبات کی درجہ بندی کر لیں اور مقصود علامات کی شناخت کر لیں تو یہ ممکنہ طور پر دپ کے شعبے میں انقلاب لاسکتا ہے سوم کر بیماری کی تشکیز کا ایک اضافی فائدہ یہ بھی ہوگا کہ یہ موجودہ تشکیز کی ٹیکنیکوں سے مریضوں کو ہونے والی تقالی سے چھکارہ حاصل ہو جائے گا اقوام متحدہ نے پلاسٹک بیکز میں موجود خطرناک کیمیکلز کے محولیاتی علودگی پر اثرات کو کم کرنے کے لیے اس کے استعمال پر پبندی لگانے پر گور شروع کر دیا ہے پلاسٹک بیکز میں موجود خطرناک کیمیکلز سے جگر اور گردوں کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ ایک سو ستر ممالک نے پلاسٹک بیک کے استعمال کے مکمل خاتمے پر اتفاق کیا ہے نروبی میں اقوام متحدہ کے ہونے والے پانچ روزہ اجلاس میں پلاسٹک کے استعمال کے مکمل خاتمے سے متعلق ایک قراردار پر اتفاق کیا گیا اقوام متحدہ کے مطابق ہر سال تقریباً آٹھ ملین ٹن پلاسٹک سمندر میں داخل ہو جاتا ہے اقوام متحدہ کے زیر احتمال محولیات سے متعلق اجلاس میں چار ہزار ساتسو مندودین اور ماہرین محولیات میں سائنس دانوں محققین اور کاروباری افتاد میں بھی شرکت کی متحدہ عرب امارات کی ریاست ابو زہبی میں عدالت نے پانچ منچل نوجوانوں کو لا پرواہی سے گاڑی چلانے پر چھے ماہ قید پچاس ہزار درہن جرمانہ اور تین ماہ تک سٹکیں دھونے کی سزا سنائی ہے ابو زہبی کی کوٹ نے ٹریفک سے متعلق تین مختلف مقدمات کا فیصلہ سنایا ہے جن نے عرب و شندے ملوث سے ابو زہبی کی سٹکوں پر پانچ نوجوان سائلنسر نکال کر گاڑیاں چلا رہے تھے اطلاع ملنے پر پولیس نے ان کے خلاف کاروباری شروع کی اور انہیں حراست میں لے لیا عدالت نے مقدمے کی کاروباری کے بعد کہا کہ ملزمان نے لا پرواہی سے گاڑیاں خطرناک طریقے سے چلائیں اور لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالا عدالت نے فیصلہ سنایا کہ ملزمان کو چھے چھے ماہ قید پچاس ہزار درہم جرمانہ اور تین ماہ تک کمیونٹی سرویس کرنا ہوگی عدالت نے یہ بھی کہا کہ سڑکوں اور سرکاری املاق کو نقصان پہنچانے پر ملزمان کی گاڑیوں کو نلام کیا جائے اور اس سے ملنے والی رقم سے نقصان پورا کیا جائے بھارت کی ریاست اتر پردیش میں ایک دلہن نے دلہے کی نظر کمزور ہونے پر شادی سے انکار کر دیا جمال پر گاؤں سے تعلق رکھنے والی دلہن ارچنا کی شادی بنشی گاؤں کے شیوم نامی شک سے تیپ آئی تھی بارات آنے کے بعد دلہن اور اس کے رشتے داروں نے دیکھا کہ دلہا مسلسل چشمہ پہن کر رکھے ہوئے ہیں جس پر انہیں اس کی نظر کمزور ہونے کا شک ہوا اس دران دلہن اور اس کے خاندان کے لوگوں نے دلہے سے مطالبہ کیا کہ وہ بغیر اینکوں کے اخبار پڑھ کر دکھائے دلہا بغیر چشموں کے اخبار پڑھنے سے قاسر رہا جس پر دلہن نے شادی سے ہی انکار کر دیا دلہن نے موقف اپنایا کہ دلہے کے گھر والوں کی طرف سے اس کی نظر کمزور ہونے سے متعلق پہلے اگاہ نہیں کیا گیا تھا دلہن کے خاندان والوں نے دلہے سے دیا گیا تمام جہیز واپس کرنے کا مطالبہ کیا جو اس نے ماننے سے ساف انکار کر دیا بعد میں جہیز واپس کرنے سے انکار پر دلہن کے رشتہ داروں نے اس کے گھر والوں کے خلاف ایف آئی آر دلچ کروا دی دوستو سمجھ نہیں ائی کے گلاسیز کا شادی سے کیا تعلق دیکھو میرا رب کون ہے دیکھو تو صحیح رب کون ہے جس نے سات آسمان اوپر نیچے بنا دیئے اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ تجھے میرے آسمان میں کوئی کمی نظر آتی ہے ایک دفعہ نہیں بار بار دیکھو پھر بار بار دیکھو تو جتنی دفعہ میرے آسمان کو دیکھے گا میرا آسمان ایپ سے پاک ہے تیری نگاہ میرے آسمان میں کوئی ایپ نہیں دکھا سکتی اور میں نے ہی آسمان کو تھاما ہوا ہے اور کوئی آسمان کو ٹوٹنے سے نہیں روک سکتا دوستو اللہ کی قدرت کیسی ہے کہ زمین اور آسمان کو تھاما سورج کو تھاما عرش کو تھاما ملائکہ کو تھاما سمندروں کو مضبوطی سے اپنے حکم بے باندھا بریاؤں پر قبضہ جمعا پہاڑوں پر اپنے عمر کو ثابت کیا کڑوے میٹھے پانی کے چشمیں چلائے دونوں کو آپس میں ملنے نہ دیا ایک میٹھا پانی ہے ایک کڑوہ ہے درمیان میں کوئی آر نہیں کوئی رکاوٹ نہیں کوئی دیوار نہیں لیکن کڑوہ میٹھے میں نہیں آتا اور میٹھا کڑوے میں نہیں آتا یہ اس کی قدرت ہے دیکھو میرا رب کون ہے اور کیسا ہے تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ